ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ وہ جلسہ ہو رہا ہے بہت سارے لوگ اس کو ولیمہ کہہ رہے تھے جلسہ کم اور ولیمہ زیادہ لگ رہا تھا ولیمہ زیادہ لگ رہا تھا مریم صاحبہ کا جو جلسہ ہے نا وہ ابھی سے ہی فلاب ہو گیا ہے 21 اکتوبر کو کیا ہونا ہے مجھے یقین نہیں آرہا کہ آج آٹھو اکتوبر ہے یا 21 اکتوبر ہے جلسے میں لوگوں نے عمران خان زنداباد کے نارے لگا ہے اسلام علیکم میں ہوں نمرا سویل آپ دیکھ رہے ہیں لگ نیوز عبدالسطار ہمارے ساتھ ہیں وکیل اور قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان لڑائی ہو گئی ہے جبکہ دوسری جانب مریم نواز صاحبہ کے جلسے میں ایک اینکر کے ساتھ کیا ہوا ہے عمر دراز کھندل صاحب ہیں اینکر اور ان کے ساتھ مریم نواز صاحبہ کے جلسے میں جو سلوک کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے کارکنان نے شیر جوان کارکنان نے جو اینکر کے ساتھ سلوک کیا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے پہلے یہ بتائیں کہ جو جلسہ تھا اس میں جو انتظامات کیے گئے تھے ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ وہ جلسہ ہو رہا ہے بہت سارے لوگ اس کو ولیمہ کہہ رہے تھے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ٹیبل ہے اس کے سرکل میں چیئرز کو گھمایا گیا ہے کہ تاکہ اور اس دوران جو خالی سپیس ہے امٹی سپیس ہے اس کو پر کرنے کے لیے پھیلاؤ کیا گیا تاکہ جو لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ نظر آئیں ہم نے جو دن بھر کی فوٹیجز دیکھی اس میں ہم نے باقاعدہ یہ ڈائننگ ٹیبلز نواز جلسہ دیکھا جلسہ کم اور ولیمہ زیادہ لگ رہا تھا انواؤ اقسام کے کھانے ان کا بندوبست کیا گیا تھا سیف الملوک کھوکر صاحب کا یہ ہلکہ اور اس ہلکے میں اچھا انکر صاحب نے بھی سیف الملوک صاحب سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہوا وہ ہم بتانے جا رہے ہیں آگے لیکن اس سے پہلے جو تمہید باندھی جاتی ہے کہ جلسے میں جو انتظامات تھے اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ نے جو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس جلسے میں ابھی یہ عالم ہے تو 21 اکتوبر کو کیا ہوگا تو بہت سارے مجھے یقین نہیں آرہا کہ آج 8 اکتوبر ہے یا 21 اکتوبر ہے نہیں انہوں نے کہا کہ یہ عالم ہے 8 اکتوبر کو 21 اکتوبر کو کیا ہوگا تو بہت سارے لوگ یہ سوچنے سمجھنے لگے اس کا مطلب کہ مریم صاحبہ یہ سوچ رہی ہیں یا وہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ کا جو جلسہ ہے نا وہ ابھی سے ہی فلاب ہو گیا ہے 21 اکتوبر کو کیا ہونا ہے مینار پاکستان جیسا اس سے پہلے مریم صاحبہ لیکن شادرہ کے مقابلے میں کل کا جلسہ کافی بہتر تھا کافی بہتر نہیں لیکن بہتر تھا کیونکہ شادرہ کا تو بہت ہی ناکام جلسہ ناکام اور اس میں پتلی گلی میں جلسہ اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ دیکھیں چھتیں ٹوٹ جائیں گی ایسا جلسہ ہوگا کیوں وہی کوئی زلزلہ آئے گا کوئی دوفان آئے گا کوئی قدرتی آفت آئے گی کیوں آپ نے چھتیں ٹڑوانی ہیں کیا ہوگا ایسا لیکن وہ بزد تھی مریم صاحبہ اس کے بعد جو سلوک ہوا مریم صاحبہ کے ساتھ جلسے میں لوگوں نے عمران خان زندہ آباد کے نعرے لگائے اور انکر صاحب کے ساتھ جو سب سے بنیادی ترین وجہ تھی ان کا موبائل فون چھیننے کی اور ان کو یرغمال بنانے کی کیونکہ وہ ویلوگ کر رہے تھے اور جلسے سے متعلق صورتحال کے حوالے سے لوگوں کو باخبر رکھ رہے تھے اپنے ویلوگ کے ذریعے تو ہوا یہ کہ اس نے اپنا ویلوگ شروع کیا لوگوں سے سوالات شروع کیے لیکن لوگوں کے جو سوالات تھے لوگوں سے سوالات یہ تھے کہ آپ کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں مریم صاحبہ کو ووٹ دیں گے پھر نواز شریف صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب جب واپس آئیں گے تو ہوگا کیا کہ آپ ان کے استقبال کری جائیں گے تو ہوا یہ کہ لوگوں نے جو جوابات دینا شروع کیے ان جوابات میں انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان صاحب کو ووٹ دیں گے اس کے بعد جو لیگی کارکنان وہاں موجود تھے انہوں نے اینکر کا نہ صرف موبائل فون چینا بلکہ اس کو ایک یرغمال کے طور پر بنا رکھا اور ہسٹائل کیا اس کے بعد سب نے یہ دیکھا کہ اس اینکر نے اپنے بیان میں اپنے وی لوگ کے ذریعے یہ بتایا کہ کس طرح سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے کارکنان نے ان کے ساتھ کیا ہے اور بطور ثبوت بطور گواہ انہوں نے وہاں جلسے کے ایک شرکا کا نام لیتے ہو بتایا کہ یہ وہ صاحب تھے جو جن کی مداخلت کے بعد لیگی کارکنان نے ان کا موبائل فون واپس کیا اور اس کے بعد ان کی جان چھوٹی ہے وغیر نہ یہ تو کہیں اور لے جانا چاہتے تھے اور اینکر کا یہ بھی کہنا تھا کہ ظاہرہ میں اگر سوال تو نورمل کرنا ہوں بگر عوام جو عوام ہے وہ جواب اگر پی ٹی آئی کے حق میں دے رہی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے دیکھیں آپ بنیادی طور پر سوال کرتے ہیں کہ آپ بھی بتائیں کہ کس کو دیں گے ووٹ تو یہ بتائیں کہ صاحب میں تو عمران خان صاحب کو دے رہا ہوں کیونکہ آج کل کے جو زمینی حقائق ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ووٹ عمران خان صاحب کو دیا جائے گا عوام نے یہ کہا نا کہ یہاں جلسے میں تو ہم صرف کھانے کے لیے آئے ہیں لیکن اصل ووٹ تو ہمارا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے بہت سارے لوگ یہ کھانے کے لیے آئے تھے کیونکہ جب آپ انواع اقسام کے کھانوں کا بندوبست کریں گے تو کون نہیں آئے گا اور یہاں پر تو جو لاہوری ہیں پنجاب سے تعلق رکھنے والے ہمارے جو لوگ ہیں پاکستان کے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ بہت اچھا کھانا ہو اور سب لوگ چاہتے ہیں کیوں نہیں چاہتا کوئی کھانا اور اگر جلسے میں یہ سب کچھ مل رہا ہو ڈائننگ ٹیبل ہو اور اس کے بعد مریم نواز مریم نواز صاحبہ کوئی ایسا لطیفہ سنا دیں جس سے تفریقہ اور مزاہ کا سامان ہو تو بھی لوگ سننا چاہیں گے کیونکہ اس وقت پاکستان میں ایک گھٹن کا ماحول ہے ایک حبس کا ماحول ہے کہ جب آپ بول نہیں سکتے جب آپ کی آواز سینسر کر دی جاتی ہے جب آپ سوال نہیں کر سکتے اور دیکھیں اس کا عملی مظاہرہ ہم نے پاکستان مسلمی نواز کے ہونے والے جلسے میں دیکھا ٹھوکر نیاز بیک والوں نے مسلمی نون کو جو ٹھوکر لگائی ہے اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ مریم ساہیوہ کو اور جلسے کرنے چاہیے کل کا جلسہ میں جس طرح کھانا دیا گیا تو اگر 21 اکتوبر کا جلسہ ہوگا تو پھر تو پتہ نہیں کتنے ایک سام کے کھانے ہوں گے دیکھیں یہ امتحان ہے اس وقت رانہ مشہود صاحب کا وہ ہلکہ ہے جہاں مینار پاکستان میں جلسہ کیا جائے گا یہ ہلکہ جس میں جلسہ کیا گیا ٹھوکر نیاز بیک ہلکہ انہیں ایک سو پینتیس صحف الملوک صاحب کا تو اس میں دیکھیں انہوں نے بندوبست کیا اپنی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اپنے جو لیڈران ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے لیکن اب یہ دیکھیں کہ اس جلسے میں کیا ہوگا مینار پاکستان میں میاں مہد نواز شریف صاحب آئیں گے کیا ان کو حفاظتی زمانت نہیں لی جاتی عدالت نہیں دیتی کیونکہ سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے جب آپ حفاظتی زمانت عدالت سے لینے کے خانہ ہوتے ہیں تو آپ عدالت سے رجوع کرتے ہیں ذاتی حیثیت میں اس کے بعد آپ کو زمانت دی جاتی ہے مریم نواز صاحبہ اور پاکستان مسلمی نواز کے لوگ یہ بات بتا چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو جو زمانت ہے وہ مل جائے گی رانہ سناولہ صاحب اس پاتھ کا اظہار کر چکے ہیں اور لگی کے عادت پوری اس پر مطلب متفق ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہاں پاکستان جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے گی ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا مینار پاکستان کا جلسہ کرنے گی اور نون لی کا کہنا ہے کہ وہ ایک بھرپور جلسہ ہونے والا ہے عوامی شو ہوگا کہہ رہے ہیں لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اس جلسے میں جو مناظر ہوں گے وہ دیکھنے والے ہوں گے کیونکہ بات تو ویسے بھی ون ٹو فائف تک آپ پہنچئے ہیں ون ٹو فائف اور کیا پتہ لوگوں کو ایف سکسین کے ذریعے اڑائیں آ جائیں بھئی آپ نے جلسے میں آنا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے بارال بات کرتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس جلسے میں ہوگا یہ کہ اس میں بھی عمران خان صاحب کے حق میں نعرے لگیں گے یہ جو منعرے پاکستان پر جگتے ہو بہت سارے مبسرین یہ بات کر رہے ہیں کہ اس میں بھی چور چور کے نعرے لگیں گے یہ مبسرین کا خیال ہے اور یہ ہم نے دیکھا ہے لندن ہو اس میں ہم نے دیکھا پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جہاں لیگر قیادت جاتی ہے تو لوگ اسی قسم کے جو نعرے ہیں وہ بلند کرتے ہیں برحال آج ایک اور لڑائی جو ہم سب نے دیکھی کہ قاضی صاحب کی وکیل صاحب سے لڑائی ہو گئی لڑائی کی بنیادی وجوہات کیا ہیں لڑائی کیوں ہوئی لڑائی کے بعد کیا ہوا لڑائی سے پہلے کیا ہوا یہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو لڑائی ہوئی کیسے آپ کو بھی پتا ہے ہم نے بھی دیکھا کہ کس طرح سے جب اٹرانی جنرل صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ صاحب یہ وہ ہیں سوالات جو کہ وہ اس کے بعد اپنے وہ دلائیل دینا شروع ہو گئے جیٹ صاحب نے کہا کہ اٹرانی جنرل صاحب آپ دلائیل دیں لیکن جو کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اوپر آج سماعت تھی لائیو سٹریمنگ چل رہی تھی تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ آپ ایکول موقع دیں سب کو سننے کا کہ تاکہ وہ بھی سنیں اور ان کے بھی جو سوالات ہیں وہ ریز ہو سکیں اس دوران قاضی فائزہ صاحب نے کہا کہ تمیز کریں یہ کریں وہ کریں جس پر ان نے کہا کہ آپ کیسے آپ اپنا رویہ دیکھیں بکیل صاحب نے بھی بلکل یہی کہا کہ آپ اپنا سلوک بھی تو دیکھیں امتیاز صدیقی صاحب نے کہا چیف جسٹس صاحب کو کہا کہ آپ نے کہا کہ پہلے ہمیں سنیں گے پھر اٹورنی جنرل کو سنیں گے لیکن ہمیں نہ سننا یہ نہ انصافی ہے تو پھر چیف جسٹس صاحب نے اس پر کہا کہ کہاں لکھا ہے کہ حکم نامے میں پہلے آپ کو سننا ہے تو اس پر ان کی شدید الفاظوں میں لڑائی ہوئی ہے دیکھیں یہ لکھا نہیں ہوتا کہ آپ کو سننا ہے یا نہیں سننا یہ تو ظاہر ہے جو دلائل دینا چاہتا ہے اس پر جج صاحب اپنا جو کردار ہے وہ واضح کرتے ہیں کہ آپ دلائل دیں آپ نہیں دیں یہ ہوتا ہے اور امتیاز صدیقی صاحب نے تاریخ رہیم صاحب کے حوالے سے بھی بات کہی کہ وہ بھی قاضی محمد فائز عیسیٰ صاحب کے کنڈکٹ کی وجہ سے نہیں آئے انہوں نے بتایا تھا تو قاضی صاحب نے کہا کہ آپ مجھے نہ بتائیں کیونکہ آپ کسی کے بیہا پر اس کے بیہا پر بات کر رہے ہیں جو کہ عدالت میں موجود نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ موجود نہیں ہے لیکن انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ کو انسٹرکٹ کروں آپ کو بتاؤں انہوں نے مجھے انسٹرکٹ کیا تھا آپ کو بتانے کیلئے تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ وہ آپ کی وجہ سے عدالت میں نہیں آئے دیکھیں قاضی فائزی صاحب کو پہلے ہی پاکستان مسلم لیگ نواز متنازے بنا چکی ہے نہ صرف قاضی فائزی صاحب کو اور جو دیگر جج صاحبان ہیں اس سے پہلے مسلم لیگ نواز اور مریم نواز صاحبہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ پی ڈی ایم جس انداز سے ججز کو تنقید کا نشانہ بنا چکی ہے وہ سب نے دیکھا ہے صحیح ناظرین گفتو کو آپ نے ملاحظہ فرمایے دل ستار ہمارے ساتھیں اجازت دیجئے اللہ حافظ